صادقین پر یہ ویڈیو ریسریکشن یا علامہ اغوال کے الفاظ میں پھر زندہ کیا تذکرِ یزدہ کو ریسریکشن آف صادقین کے ویڈیوز کی ایک کڑی ہے اس ویڈیو کا موضوع ہے صادقین کے دو میورلز جو ظلفقار علی بھٹو کی فرمائش پر اسلام آباد سپورس کمپلیکس کے لیے بنائے تھے آرٹ کی اسطلاح میں میورل اگر براہ راست دیوار پر نقش و نگار بنائی جائیں تو اسے میورل کہتے ہیں لیکن صادقین کی زبان میں اگر پینٹنگ بڑے سائز کی ہو تو اسے صادقین میورل کہتے تھے یہ دو میورل دونوں چھپن فٹ چوڑے اور نو فٹ اونچے سائز کے تھے چھپن فٹ چوڑے نو فٹ اونچے اور ہر میورل چودہ لکڑی کے پینلز پر مبنی تھا ہر لکڑی کا پینل چار فٹ چوڑا نو فٹ اونچا اس طرح چودہ پینلز کو اگر برابر برابر رکھیں تو چھپن فٹ بنتے تھے صادقین فاؤنڈیشن جس کے گولز ہیں ڈسکاور پریزرو اور پرومورٹ ڈی آرٹ آف صادقین صادقین فاؤنڈیشن کا عملہ جب ان میورلز کو ڈاکیمنٹ کرنے کے لیے اسلام آباد سپورس کمپلیکس گیا تو وہاں ان میورلز کو نہیں پایا عملے سے جب دریافت کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس طرح اس وقت ان میورلز کے تلاش ڈیڈ اینڈ پر پہنچی تقریباً ڈیر سال کے بعد ازراح اتفاق صادقین فاؤنڈیشن کے عملے کو ایک حکومتی اسٹور روم میں جانا ہوا صادقین کے کام کے سلسلے میں وہاں پر اتفاق کی بات کی یہ میورل اسٹوریج میں تھے لیکن اسٹور روم کی جو حالت تھی خاصتہ حالت ٹوٹاوا فرنیچر کھوڑا گردہ اور یہ میورل کو ڈس اسیمبل کر کے دو حصوں میں دیوار کے اگینسٹ لگایا ہوا تھا دونوں میورلز کے پینلز چودہ چودہ پینلز الگ الگ کولنز میں دیوار کے اگینسٹ ٹکے ہوئے تھے ان کے اوپر گردہ اتنا کہ ان کے جو رنگ ہیں وہ مدھم بالکل زمین پر اتنا کھوڑا کرکٹ اور ٹوٹاوا فرنیچر گردہ یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے جس میں میورلز کے پینل دیوار سے ٹکے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کالا لباس پہنے ہوئے جھکا وہ کھڑا اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی لیکن گرافک ڈیزائنر نے تصویروں کے رنگ نکھارے جھاڑو کو ہاتھ سے نکال دیا کیونکہ وہ مناسب نہیں لگ رہی تھی یہ کتاب میں چھپے اور فرس جتنا اس کا چمکایا ہے اس نے اتنا پاکستان میں شاید ہی کوئی فرس چمکتا ہوا نظر آئے یہ کیونکہ ڈسسیمبل ہوئے تھے صادقین فاؤنڈیشن نے درخواست کی ادارے سے متعلقہ ادارے سے جس نے انہیں اسیمبل کر کے پھر آوے زنگ کیا ان میورلز میں ایک کا عنوان ہے جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں اور دوسرے میورلز کا عنوان یا موضوع ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ صادقین نے علامہ کے الفاظ کو اس طرح نقش بند کیا ہے کہ علامہ کے کلام کی ایک تصویر بن گئی ہے لٹرل تصویر نہیں بلکہ آپ کے سامنے جس طرح ایک مووی چل رہی ہے جس میں علامہ کے الفاظ کی نقاشی ہے جس طرح علامہ نے کہا کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ بے تاب نہ ہو مارکہ پیم و رجا دیکھ پھر علامہ کہتے ہیں ہیں تیرے تصویر میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبد افلاک یہ خاموش فضائیں یہ کوہو یہ سہرا یہ سمندور یہ ہوائیں ہی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں آئین اے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ آگے علامہ نے کہا ہے خرشید ہے جہاں تاک کی ذوہ تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خونے جگر میں اے پیکرِ گل کوششِ پیہم کی جزا دیکھ علامہ نے جس طرح انسان کو تلقین کی ہے ایڈمونش کیا ہے کہ آگے بھڑ کوشش کر صادقین نے اس کو عملی رنگ دیا ہے اپنے روایات میں تو اس لیے کیونکہ علامہ اقبال اور صادقین ایک ہی ویبلند پر ہیں تو اس لیے ان دونوں کے کام کا امتزاج ایک شہکار کی صورت میں نظر آتا ہے صادقین کہتے ہیں کہ سفتی سے چٹانوں کی ناہمت ہارا علامہ کا کلام اس کو آگے بڑھایا ہے اور اس کو پریکٹیکل نظروں سے دیکھا ہے سفتی سے چٹانوں کی ناہمت ہارا پھر موم سے بھی نرم تھا سنگ خارا چھوٹا وہیں فوارے آبے شیری کل سنگ پہ پھاورا جو میں نے مارا اجمال ہے کیا اس کی ضروری تفصیل کی اقل نے ایجاد کی روشن خندیل ایک چھوٹ ہتوڑی کی جو کھا کر لوہا نازک سی مشینوں میں ہوا ہے تبدیل آگے صادقین نے کہا ہے کہ اس میں ہی مجھے تور نظر آتا ہے یعنی کہ روخِ خور نظر آتا ہے اپنے اس بیلچے کے پھل کے اطراف ایک حال پرنور نظر آتا ہے اور میں نے جو سر شام تھکا تھا ہارا افلاق پہ کل دیکھ کر اونچا تارا مریخ کو طاقتی مشینیں نکلیں جیسے ہی قدال کو زمین پر مارا وہ سرف کے سلسلے کنارے گلزار ہیں خوش ہیں خوب مگر ان سے ہیں بڑھ کر زوبار یہ تابہ افق ہے جو کرنوں کا سما یہ تابہ افق ہے جو کرنوں کا سما انگریزی کا لفظ ہے کرین یہ تابہ افق ہے جو کرنوں کا سما یہ حد نظر تک ہے جو ہے خمبوں کی غطار یہ صادقین کا شاہکار اتنا عظیم و شان کام ہے کسے آرٹ کی ٹیکسٹ کی کتابوں میں ہونا چاہیے اگر آرٹ اور کلچر قوم کی نشانی ہیں تو ان میورز کو دنیا میں پاکستانی قوم کی نشانی ہونا چاہیے لیکن ان کا ڈاکیمنٹیشن کہیں نہیں ہوا تھا جب تک کہ صادقین نے اپنی کتاب میسٹک ایکسپریشن میں ان کی تصویریں کلم بند کی اور ان کی اوپر کومنٹری کی صادقین فانڈیشن کی کتاب امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کی لائبریریز میں موجود ہیں لائبری اف کانگریس واشنگٹن میں محفوظ ہیں اس طرح آئینہ نسلیں صادقین کے کام سے واقف ہو سکتی محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ محفوظ ہیں رز ریکیز محفوظ ہیں موسیقی